ہے وہاں پر لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا ریڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پازاری کی بات کرتا ہے قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دہرے میں رہو یہ ثابت کاری ہے چیز کے ہمارے پاس شکر طاقت بھی ہے عوام بھی ہے جذبہ بھی ہے پوٹینشل بھی ہے اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی اور میں نے پہلے بھی رانہ صلی اللہ علیہ وقت آپ کو یاد ہوگا کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روڑ سے آوں گا اور اس روڑ سے آکے تو یہ آکے دکھاؤں گا تو چار جگہوں میں ڈکے مارے تھے وہ اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہیں اسلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے جب آپ میں ہوتا ہے فسائیت یہ فیاریں جو لوگ غائب ہو رہے ہیں ان کی اور یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے اور یہ فارم فورٹی فائیو اور ہمارے جو کیسز ہیں فارم فورٹی فائیو یہ نہیں تھے پا رہے ہیں اور فارم فورٹی سیوان والی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں منڈیٹ چوری کر کے تو اس پر بات جیت ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں اپنا موقع بتاتے بھی ہیں اور بات چیز کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کرتے رہے ہیں اور امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اس عوام کے لیے پاکستان کے لیے اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نصیحہ نکلے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ناؤ مائی کو میں نے جلسہ کیا تھا اس سے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا اور دوسر میں نے بڑا کلیر لکھا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کول مانگے گا پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائیں نا کہ وہ کول مانگے گا ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ ایک پری پلینٹ کام ہوا ہے ایک پری پلینٹ کام کر کے اور خان سب نے بہت پہلے بتایا تھا دیکھیں پوری قوم کو بتایا اس بات کا اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ کرایا جائے گا اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہابہ صندی کا پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا میری پارٹی کو توڑا جائے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چینے بیسے ہی ہوئی ہیں وہ سیریز اپی ویرز تو یہ پوری قوم جاتی ہے اب آگے بڑھنا ہے اگر تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی آناں بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں ماں ہوں گا ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے یہ زبرسی کے کام زبرسی کے ڈیبانڈیں اپنی آناں کو تسکین موچانے کے لیے اپنا پرسپشن ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے ہاں میری غلطی ہے میں نے جو کیا ہے مجھے اس پہ کوئی بچ ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بڑے زارف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں لیکن اگر میں نے غلطی ہی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگو چلے آپ آ جائیں بیٹھ جائیں آپ میرے پر غلطی ثابت کر لیں جتنی غلطی میں نے کی ہو گی جتنی معافی میں مانگتا ہوں ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہے میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں اگر خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت پر نارے کون لگا رہی تھی اندریزی پاپاس وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ بیٹی آئی شوٹ تھی اسی طرح اگر یاسمیر راشد وہاں تک گئی ہے بار اور کہہ رہی تھی اندر نے انکمپینڈ چلی کہ جی اٹھارہ سو کالوں کا ریکارڈ آیا ہے یہ انوار تھا اس نے تھی دن باپس کافیس کر دی وہ آرام سے ٹی پہ ٹاک شو کر رہا ہے اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں تو یہ چلے کوئی قوم بے خوف نہیں ہیں کوئی جانور نہیں ہیں ہر برہ سمجھتا ہے یہ پرسیپشن جو بنایا گیا جو ڈالا گیا اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا معاذہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے گلتی کس کی ہے میری یہ گھر ہے بلکل میں ماننے کو تیرار ہوں دیکھیں ہمارا لیڈر ہے عبران خان ہم اسی فیصلہ ہی پا بانگ ہیں اور عبران خان سے ملقات بھی ہوتی ہے وہ اقلاقی بھی ہوتی ہے پارٹی کے لینواؤں کی بھی ہوتی ہے جہاں تک بات ہے اجازت کی تو ازفہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں یہی ثابت ہوا نا ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے ہمیں ریاکشن بھی آیا ہمارے پر ترکیز بھی ہوئی پارٹی کے اوپر جنہوں نے فیصلہ کر کے ناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ لیکن میں اقلاق کرتا ہوں اور عدالتوں سے میری ریویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیئے گئے پھر آپ بیٹ میں آپ بھی نہ آنا یہ تو جیلی پرچے ایک آر دیتے ہیں ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دوں کیسا پرچے نہیں کر سکتے ہمیں انہیں کو ذرا چھوڑ دیں اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس درسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور آپ کو بتا ہے کہ جب بھی عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکابٹیں انہوں نے ڈالی ہیں ہم پہنچے ہیں وہاں پر لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا ریڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پازاری کی بات کرتا ہے قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دہرے میں رہو یہ ثابت کاری ہے ایک چیز کے ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے عوام بھی ہے جذبہ بھی ہے پوٹینشل بھی ہے اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والا کو سمجھ جانا چاہئے اس روڈ سے آکے تو یہ آکے دکھاؤں گا تو چار جگہ میں ڈکے مارے تھے وہ اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہیں وہ حال کر کے میں جو میں ڈھیچو کون بھی گیا تھا تو اس پر آنسل ہو گا پھر کئی چھپ گیا تھا ہم یہ نہیں چاہتے دیکھے دیکھے یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے اس بلک کے اندر اپنے آپ کو جمہوری پاڑیاں کہتے ہوئے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین سوشل میڈیا پر قاضی فائز عیصہ صاحب کو لے کر کافی ٹرنڈ ہو رہی ہے لانتیں بیج جا رہی ہیں آخر یہ کیا واقعہ تھا ناظرین اسلامباد میں قاضی فائز عیصہ صاحب ایک بیکری پر جاتے ہیں کچھ چیزیں لینے کے لیے وہاں پر جو دکاندار ہیں وہ ان سے پوچھتا ہے آپ فائز عیصہ ہیں تو ساتھ جو ان کی بیگم ہوتی ہیں قاضی فائز عیصہ صاحب کی وہ بھی موجود ہوتی ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے دکاندار دو سے تین مرتبہ پوچھتا ہے آپ فائز عیصہ ہیں جب انہیں نے بتایا کہ جی میں قاضی فائز ہوں تو دکاندار نے ان کو کہا کہ لانت ہو آپ پر دو سے تین مرتبہ یہ دکاندار نے کہا اور ساتھ میں ویڈیو ریکارڈ کی ناظرین اس واقعے کی ویڈیو احتشام عباسی صاحب نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کی اور بتایا کہ اس نوجوان کو اس واقعے کے بعد سے لاپتہ کر دیا گیا ہے اغواہ کر دیا گیا ہے اس نوجوان کو اور اس کی فیملی کو تو ناظرین یہ واقعہ نہ خوشگوار واقعہ پیش آیا اسلامباد میں ایک بیکری پر اس پارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے تب تک کے لیے